شیر خزانہ شاکر ترین نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد ڈالر نیچے آ جائے گا آئی ایم ایف سے معاہدے کی تاریخ کا سوال مجھ سے مت کریں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھا دیں میرے سے مت بلوائیں سر یہاں سے آجے سر یہاں سے آجے سر یہاں سے آجے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے معاشیات ڈاکٹر فرق سلیم ان سے بات کرتے ہیں فرق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کے بعد روپیہ واپس آ جائے گا کیا کہیں گے آپ اس بیان پر دیکھیں دنیا کی کوئی بھی کرنسی ہے اس کے اوپر دو قسم کی طاقتیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں ایک کہلاتا ہے فنڈرمنٹل ایشو یعنی کے جو بنیادی نقصے ہیں اور دوسرا ہے سنٹیمنٹل ایشو یعنی کے جو جذباتی نقص پاکستانی کرنسی نیچے جا رہی ہے کیونکہ دونوں تاستیں جو ہیں وہ اس کو نیچے لے جا رہی ہیں ایک تو ہماری بنیادی کمزوری ہے یعنی کہ ہم ایمپورٹ چھ سارے چھ ارب کی کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ جو ہے مہانے کی مہانہ کی بنیاد پر دو دھائی ارب کی نہیں ہو رہی ہیں اور اس چار ارب روپے چار ارب ڈالر کے مہانہ کے خطارے کی بنیاد کے اوپر روپے کے اوپر پتا ہے دوسرا جو میں نے کہا کہ سنٹیمنٹس ہیں کہ جذبات ہیں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم آئین ایس کا حصہ نہیں ہے وہ رسک بڑھ جاتا ہے اور وہ روپے کو دھکا دیتے ہیں نیچے کی طرف تو جو بنیادی نقاط ہیں وہ تو قائم رہیں گے وہ فورسز جو ہیں جو سپلائر جو ایمپورٹ ار ایکسپورٹ والی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور ہونے والی نہیں ہیں جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے تو وہ والا پریشر جو ہے وہ روپے کے اوپر قائم و دائم رہے گا جو جذباتی سیکٹر ہے اس میں جو ہے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ لیٹیٹیوٹ مل جائے گا جو پاکستان کے اندر رہنے والے جو شاید سکتا کر رہے ہیں ہمارے روپے کے خلاف وہ یہ جان لیں گے کہ ہم آئین ایمپ کا حصہ بن گئے ہیں اور کچھ سٹیبلیٹی سامنے آگئی ہے تو اس حوالے سے وہ روپے کے اوپر پریشر کم کر دیں گے لیکن جو بنیادی پریشر ہے وہ قائم و دائم رہے گا وہ جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ روپے دیرے دیرے جو ہے وہ گرتا ہی رہے گا سر آج ایک منٹ میں تین بار شاکر ترین نے کہا کہ مجھ سے مت پوچھو مجھ سے مت بلواؤ اس بیان پر کیا کہیں گے آپ شاکر ترین کے دیکھیں یہ غیر یقینی کی جو معاشی غیر یقینیاں ہیں وہ پچھلے پانچھے مہینے سے چلتی چلی آ رہی ہیں آپ کو یاد ہے کہ چھ مہینے پہلے جون کے مہینے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ بس آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پیکج جو ہے وہ تیہ ہو گیا ہے اور آن قریب ہم ان کے پیکج کا حصہ بن جائیں گے وہ بات بھی اب چھ مہینے پرانی ہو گئی ہے پچھلے مہینے ہمیں کئی بار بتایا گیا کہ بس ایک ہفتہ رہ گیا ہے ہم آئی ایم ایف کا حصہ بننے والے ہیں سب چیزوں کی جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکل گا تو شاید ایسا فاہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کوئی ادریک نہ پوچھیں لیکن معاملہ کچھ ایسا ہے کہ حکومت تو جب آئی ایم ایف کا حصہ بن جائے گی تو حکومت کے لیے تو بڑی خوشخبری ہوگی کہ حکومت جو ہے پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کا حصہ بن گئی ہے لیکن عوام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کسی کسی کی خوشخبری نہیں ہوگی مزید جو ہم وعدے پہلے کر چکے ہیں پیٹرول یا ڈیزل کی حوالے سے جس میں تقریباً تیس روپے اضافی فی لیٹر ٹیکس لگنے کا وعدہ ہے جس میں پانچ سے چھ روپے بیلی فی یونٹ بڑھانے کا وعدہ ہے تو عوام کے لیے تو مجھے خدشہ اشید کا ہے کہ جو بوجھ ہے وہ مشکلات جو ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم مہارے معاشرات ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا